محترم جناب شارف ویدرلوڑی صاحب سعید میدی صاحب امیر اہدر بھائی وقار رزوی صاحب میری بھانجی ڈاکٹر سمینہ شفیق صاحبہ جن کی والدہ کا تذکرہ ابھی ابھی سعید میدی صاحب نے کیا فاطمہ وسیع جائیسی صاحب کا فائبہ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ وسیع جائیسی بھاروما کی ترجمانی یہاں پر شہر اور عدب کے سلسلے تو تو نہیں لیکن اپنی موجودگی سے ڈاکٹر سمینہ یہاں پر کر رہی ہے خواتین اور حضرات دیویوں اور سجلوں سرکاری ویبھاگوں کے تمام سمانت پرتزدی گرن شورہ حضرات مجھے آج آپ کے ساتھ یادِ کیفی کے سلسلے میں سجائی گئی اس محفل میں شریک ہو دے کا سنبلت ہو دے کا فخر مل رہا ہے مجھے اس بات کا حساس ہے کہ جو مجمع یہاں پر موجود ہے اور جو حضرات اور خواتین یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب کی سب مشاعرہ سننے کے لئے اور ساتھی ساتھ ایک عظیم شخص کو یاد کرنے کے لئے کیونکہ وہ جیسا ابھی کہا گیا پروفیسر صاحب نے کہا وہ ایک شاعر بھی تھے وہ ایک کلاکار بھی تھے وہ ایک وہ فقر بھی تھے ان کے فکر اور فن میں بڑی گہرائی تھی لیکن ان سب کے باوجود وہ ایک بہت بڑے انسان تھے ایک بہت بڑے آدمی تھے بڑے آدمی کا مطلب آج کے زبانے میں شاید دولت اور سروت سے لیا جاتا ہے لیکن میں جب ان کو ایک بڑے آدمی کے لقب سے یاد کرتا ہوں تو میری منشاہ ان کے بڑے دل کی طرف ہے کیفی صاحب سلح کل کے آدمی تھے وہ جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہماری مختلف جماعتوں میں مختلف برادریوں میں مختلف زبانوں میں مختلف صوبوں میں اتحاد ممکن نہیں ہوگا سلح ممکن نہیں ہوگا ہماری روش اور ہماری سوچ شانتی کی طرف اور امن کی طرف نہیں ہوگی تو یہ ملک یا ساری دنیا ایک نامکمل پلینٹ کی صورت میں رہ کر رہ جائے گی اور اسی کے لیے ان کی شاعری میں ان کے فکر کی اڑان ایک چہار دیاری کے اندر سیمت نہیں رہتی ہے بلکہ ان کی اڑان میں سمجھتا ہوں افق سے بھی بہت اپنی چلی جاتی ہے ایک شاعر کے ایک شعر کے مطابق کیفی ایسے ہی تھے جیسا شاعر نے کہا ہے کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت ہونچا حدے پرواز سے تو کیفی صاحب کو لکھنو سے بڑی خصوصی ایک محبت تھی وہ یدہ قداد کبھی کبھی ضرور لکھنو آتے رہتے تھے لیکن ایک بار ان کو تین چار مہینے یہاں لکھنو میں رکھنا پڑا اپنی علالت اور اپنی بیماری کے سلسلے میں اور اسی وقت لکھنو میں ایک لوکل سمپردائی جھگڑا ہو گیا فساد ہو گیا لکھنو کے مزاج کو اور لکھنو کی روش کو اور لکھنو کی فکر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈینیل سے پتا چلتا ہے اس ڈینائل سے پتا چلتا ہے جو کیفی صاحب نے اپنی اس نظم میں کیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ لکھنو نہیں ہے یعنی یہاں کی گنگا چملی تہذیب کا تقاضی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ بل کے رہے ہیں اور ہمیشہ مل کے رہے گئے اور یہی وجہ ہے کہ اسی سلسلے سے جیسا ابھی تذکرہ کیا گیا میدی صاحب نے کہا کہ میری پہلی ان کی ملاقات سنوی سو پچاسی میں ہوئی ذاتی طور پر روبرو جب میں یہاں وزیر تعلیم تھا شکچہ منتری تھا اور وہ کسی مشاعرے کے سلسلے میں نہیں آئے تھے کسی ترقی پسند مستنفیز کی کانفرنس کے سلسلے میں نہیں آئے تھے وہ اپنے گاؤں اپنے دیہات اور اپنے وطن میں اپنی جن بھومی میں ایک سکول بنوانا چاہتے تھے جو آزادی کے بعد تک یعنی پچاسی تک اس گاؤں کو نہیں ملا تھا اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا اس بات سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور جس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اس کے ذہن میں اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو ہمارت سمائی رہتی ہے اور اسی لئے انہوں نے اپنے نظر میں کہا ہے کہ جب میرے کوئی گاؤں سے آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا بچپان اپنے ساتھ لے کے آیا ہے تو جس کو اپنے جائے پیدائش سے اتنی محبت ہوگی اس کو اپنے وطن شریف یعنی ہندوستان سے کتنی محبت ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے جیسا ابھی کہا گیا کہ وہ انہوں نے دو دور دیکھے وہ دور بھی دیکھا جب ہندوستان توقع سلاسل میں جھکڑا ہوا تھا ہم غلامی کے دور سے گزر رہے تھے غلامی کی سووتیں تھیں پریشانی تیا تھیں زلتیں تھیں اور غلامی کے شیکل سے ہم نکل جانا چاہتے تھے اور اسی وقت اس آزالی کی تڑپ میں ہمیں ترقی پسند تحریک نے بہت بدد کی جس کے ساکچی جوارلال لہرو بھی ہیں اور گاندھی جی بھی ہیں وہ لینن کو پسند کرتے تھے وہ روس انقلاب کے انقلاب روس کا روس کی کرانتی کا ان کے دماغ میں بہت اثر تھا پرباہ ہوتا لیکن وہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی سے بھی اتنا ہی پرباہ ہوتے اور اسی لئے اڈونڈے سنوی سو بیالیس کے مومنٹ کے زلسلے میں بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور جو سب چھو خصوصی بات ہے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں جو سب چھو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہے چاہے وہ بمبئی میں رہے ہو وہ مزدوروں کے لئے لڑتے رہے سربھارہ ور کے لئے لڑتے رہے ہوئے پچھڑے ہوئے لوگوں کے لئے لڑتے رہے کمزوروں کی آواز اٹھاتے رہے اور ہندوستان میں کیا دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ان کا جو حصیت سے بھرا ہوا دل تھا وہ بھرا تھا اس لئے جب ایک رونما ہوا نے جو اپنی ایک نظم لکھی اس میں جو ایک اس کا بطن ہے جو اس کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ رام چند کو دوبارہ بنواز ہوا عجدیہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا رام چند کو ایک بار پھر بنواز ہو گیا تو یہ جو قدریں تھیں مولتیں ویلوز تھیں وہ ترقی پسندی کی شاعری میں آئیں اور ترقی پسندی کی شاعری نے ہمیشہ کمزوروں کی آواز اٹھائیں اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے کیفی صاحب شاعری میں آئے تو اس وقت تک ہندوستان میں اردو شاعری کا مزاج کافی طور پر بدل چکا تھا اس میں حق کی آواز ہونے لگی تھی سنبلو بلبل کاکلو گیسو کے دائرے سے اردو شاعری نکل آئی تھی اور ان کے آنے سے پہلے ہی اس تحریک میں آنے سے پہلے ہی اقبال نے کہا تھا کاخِ عمرہ کے درو دیوار اٹھا دو گرا دو اٹھو میرے اٹھو میرے مزدور کو جگا دو اور جس خاک جس خاک سے جس کھیت سے ملتی نہ ہو دہکان کو روٹی اس کھیت کے ہر خود ہے گندم کو جلا دو تو اس طرح کا ایک سلسلہ چلا میں اب یہ تقریر کے آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر دور کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ میر و غالب پیدا ہو لیکن ہر دور کے لئے ضروری ہے کہ کیفی پیدا ہو سردار جعفری پیدا ہو جانیسار اختر پیدا ہو اسی طرح کے اور شوڑہ پیدا ہوتے رہیں میں نہیں جانتا کہ ترقیف تحریک کس صورت میں زندہ ہے یا نہیں ہے لیکن جو جذبات ہیں جو ویلوز ہیں کمزوروں کے لئے آواز اٹھانا آج کمزور لوگ کے لئے آواز اٹھانی کے ضرورت ہے اور شورہ اکرام سے میں یہی گدارش کروں گا اور جیسا آج ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی شاعری میں ان باتوں کو اٹھایا جا رہا ہے زیادہ ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسندی کو آپ چاہے جو بھی نام دیں لیکن آج کے سماج میں بھی ہمیں اس ترقی پسندی کی ضرورت ہے ایسے پرورتن کی ضرورت ہے ایک طرف تو ہمارے ملک میں گلبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف اور اسی کے ساتھ کنزومرزم جو ہے وہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہماری طرف بڑھتا چلا رہا ہے سین بدلہ ہے یگ بدلہ ہے لیکن سمجھ جائیں ابھی بھی ہیں مسائل ابھی بھی زندہ ہیں انسانیت کو کرب اور بیچنی کا سامنا آج بھی کرنا پڑ رہا ہے چاہے وہ بینڈر قوامی صورت میں ہو چاہے انتر راشتری اس طرح پر ہو یا راش کے اس طرح پر ہو آؤ ایک بار ہم پھر آیادہ کریں کیفی صاحب کی یاد میں کہ ہم جہاں بھی ہوں جس صورت میں بھی ہوں ہماری آنکھوں میں گاندی گی کی طرح اس انسان کا چہرہ ہونا چاہیے جو لائن میں سب سے آخر کھڑا ہوا ہے میں آخر میں آرہ کین کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری اتنی عزت افضائی کی مجھے موقع دیا آپ کے بیچ میں حاضر ہونے کا اور اپنی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا جائے ہند خدا حافظ